تو تھوڑ لابن ٹھنڈر کا ٹریلر ہمارے پاس آ چکا ہے اور ہم نے اس کے پر کافی الگ الگ چیزوں کے اوپر بات کری ہے جس طرح کے گور وغیرہ کے لوگ کے اوپر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب اس طرح انٹرنیٹ کے اوپر ایک اور نئی میم بندہ شروع ہو چکی ہے جس کے اندر ماویل کے جو زیوس ہے اس کو ڈی سی کے زیوس کے ساتھ کمپیر کر کے اس کا بہت زیادہ مزاک اڑایا جا رہا ہے اور بول رہے ہیں کہ ماویل والے دوبارے سے زیوس کے کریکٹر کو یہاں پہ ویسٹ کرنے والے ہیں سو گائز دس اس پی ٹائگر اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میرا اس پوری اپری سیچویشن کے پر کیا اوپینین ہے کیا میری نظر میں ڈی سی والا زیوس زیادہ اچھا ہے یا ماویل والا اسی کے ساتھ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آخرکار ان دونوں کے دونوں زیوس میں سے سب سے زیادہ ایکوریٹ زیوس کون سا ہے جو کہ میری نظر میں ہمیں دیکھنے کو ملنا چاہیے سو گائز چلیجے بھی نہ کسی اور بات کے فوراں سے آج کس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ڈی سی کے زیوس کی بات کر لیتا ہوں جس کو ہم نے زیگ سٹائنڈر کی جسٹس لیگ کے اندر دیکھا تھا اب میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ وہاں پہ جس طریقے سے زیوس کو اور بات کی دوسرے اول گارڈز کو دکھائی گیا تھا میں اس کا سچ میں بہت ہی بڑا فین ہو گیا تھا جسٹس لیگ موی کے اندر اور سچ کہوں تو پوری کی پوری جسٹس لیگ موی کی جو بیسٹ سیکوینس تھی جو بیسٹ چیز تھی وہ میرے حساب سے یہ پوری کی پوری فائٹ تھی جب یہاں پہ زیوس وغیرہ جو ہیں ڈاک سائٹ سے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ سچ میں بہت ہی زیادہ زبردست طریقے سے زیگ سٹائنڈر نے یہاں پہ مارے سامنے شو کری تھی اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے زیوس کا جو کیریکٹر ہے وہ یہاں پہ ڈاک سائٹ سے ٹو 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 مقابلہ کر رہا ہے لائٹننگ کے اوپر اس کا پورا کا پورا کمانڈ ہے زبردست قسم کی اس کی باڈی بنی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کارڈلی بینگ ہے اور بھائی اس کے کمپیریجن میں اگر ہم ماویل کے زیوس کی بات کریں جس کو ہم نے تھال لیون ٹھنڈر کے اندر دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ یہاں پہ ایک آیاش ٹیپ کا بڑھا سامنے نظر آ رہا ہے جس کی باڈی کے اندر کوئی شیپ نظر نہیں آ رہا ہے اس کی پاورز کے پر اس کا کمانڈ نظر نہیں آ رہا ہے بس وہ وہاں پہ ان کا راجہ بناوا ہے اور تھرون کے پر اپنی لڑکیوں کے ساتھ مزے کر رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ جو دونوں کے دونوں زیوس دکھائے گئے ہیں ان کے اندر زمین آسمان کا فرق دکھائے گیا ہے تو اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ یہاں دی سی کا جو زیوس ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ریپرزنٹ کیا گیا تھا اور وہ بہت زیوس پسند ہے معاول والے یہاں پہ کریکٹر کو ویسٹ کر رہے ہیں لیکن اب بات کر لیتے تھوڑی سی گریگ میتھلوجی کے پر جہاں سے اس کریکٹر کو جو بیسکلی اٹھا کے دونوں کے دونوں ڈائریکٹرز نے یعنی کہ سٹائیک آو آئی ٹی ٹی نے اور زیگ سٹائٹر نے اپنی موویز کے اندر استعمال کر رہا ہے تو اگر ہم گریگ میتھلوجی کی بات کریں تو وہاں پہ جو زیوس کا کریکٹر ہے وہ ایک طرح سے ایسا کریکٹر ہے جو کہ سب سے زیادہ بگڑا ہوا کریکٹر ہے اس آدمی نے اتنی زیادہ زندگی میں اپنی شادیاں کری ہوئی ہیں کہ اس کو یہ تک نہیں بتا ہوتا کہ اس کے کون کون سے بچے کہاں کہاں گھوم رہے ہیں اور اس کی سارے کے ساری چیزوں سے اس کی جو بیوی ہیرا ہوتی ہے وہ بیزار آ چکی ہوتی ہے اور وہ بیسیکلئے ان سارے کے ساری عورتوں کو پنش کر رہی ہوتی ہے جو کہ اس کے حضرت کے ساتھ سوئی ہوتی ہیں جن سے اس کے بچے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ ہرکلیس، ٹھی سی ایس، پرسی ایس اور اس طرح کے ناجانے اور بھی کتنے بچے ہیں جو کہ زیوس نے اپنے عورتوں کے ساتھ جا کے پیدا کرے اور ان کو چھوڑ کر آگے اردھ کے اوپر اور بعد میں وہ جا کے گارڈز بنتے ہیں یا ان کی اپنی ایلیت سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں اور ہیرہ ہر بار ان کو جو ہے پریشان کرنے کی تنگ کرنے کی اور جان سے مارنے تک کی کوششیں کرتی ہے تو زیوس کے کریکٹر کو دیکھا جائے تو وہ بلکل لا پرواہ ترین انسان ہے وہ ضرور مانے جاتا ہے کہ سارے کے سارے گریگ گارڈز کا کنگ ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ ارسپونسیبل ہے زیوس کے پاس پاورز بہت زیادہ ہے اس کا لائٹننگ تھنڈر اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے اوپر کمانڈ ہے لیکن اس کو وہ استعمال کر کے شو بہت زیادہ کم کرتا ہے اور اس بات کو ماننا کہ زیوس بیسیکل انسانوں کے ساتھ آ کے ان کی بیٹل کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں خطرنا قسم کی بینگ سے تو یہ سوچنے میری لئے تو تقریباً امپوسیبل ہے کیونکہ گریگ گارڈز کے اندر اتنا زیادہ کوئی اٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے انسانوں کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑنا وہ بھی اتنی بڑی سیک بیٹل کے اندر یہ تو بالکل میرے حساب سے امپوسیبل سی بات ہے جو کہ ہم ازائک سنیڈر نے یہاں پہ دکھائی تھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پہ کیونکہ یہ سارے کے سارے اول گارڈز اردھ کے اوپر ہی رہتے تھے تو اس لئے اس اردھ کو بچانے کے لئے وہ سارے کے سارے انسانوں کے ساتھ ملے تھے تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے یہاں پہ زیوز کے کریکٹر کو لف ان ٹھنڈر کے اندر دکھائے جانے والا ہے اس کو یہاں پہ بالکل ایکوریٹلی دکھائے گیا میتھلوجی سے اگر ہم کریکٹر کے دیکھیں مطلب میتھلوجی کے اندر اگر آپ کو زیوز کو دیکھنا ہے تو آپ زیگ سنیڈر والا زیوز دھونڈ دھونڈ کے سک جائیں گے لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا لیکن یہ والا زیوز عام طور پہ زیوز کو ہر موویز کے اندر ہر جگہ پہ اسی طریقے سے دکھائے جاتا ہے کہ وہ ایک اولڈر بینگ ہے جو کہ بلکل اب لڑائی جگڑے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں ہے اپنے تھرون کے اوپر بیٹھ کے صرف راج کرنے کے موڈ میں ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی پاورز کو بہت کم دکھاتا ہے اور اس بات کو بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس موڈی کا نام بسیکلی تھار لیون ٹھنڈر ہے نہ کہ تھار اینڈر زیوز ہے اور اس موڈی کے اندر وہ کبھی بھی زیوز کو اتنا زیادہ پاورفول دکھائیں گے نہیں کہ وہ تھار سے اوپر چلے جائے اور تھار اس کے شیڈو کے اندر آ جائے کیونکہ وہ تھار کو ہی ہمیشہ زیادہ پاورفول دکھائیں گے اس کی وجہ دوسری یہ بھی ہے کہ تھار اور زیوز کی پاورز ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتی ہیں تھار گارڈ آف تھنڈر ہے اور زیوز گارڈ آف لائٹننگ ہے دونوں کی پاورز تقریباً تقریباً ایک جیسی ہیں دونوں کے پاس ایک جیسی سٹرنٹ ہے ایک جیسا کمان ہے ایک جیسا ایٹیٹیوڈ ہے تو یہاں پہ کبھی بھی زیوز کو سٹرانگر بنا کے تھار سے اس کی ہی اپنی موڈی میں اس کو کم پاپفول نہیں دکھائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ایک سین کے اندر دکھا کہ ویلکری یہاں پہ تھنڈر بورڈ کو استعمال کر رہی ہے زیوز کے تو اس کی صافتی وجہ یہ کہ یہاں پہ گوھر آکے زیوز اور باقی اولمپیانز کو پیل دے گا تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی مجھے پرواہ ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ماویل سارے کے سارے گریگ گارڈز کے کریکٹرز کو ویسٹ کر دے گا اپنی اس موڈی کے اندر لیکن رہی بعد زیوز کو دکھانے کی تو زیوز کو جس طریقے سے اس ٹریلر کے اندر دکھائے گیا ہے میں اس کو دیکھ کے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ زیوز کا کریکٹر ہے کیونکہ جنہوں نے میتھولوجی کو پڑھا وائے گریگ میتھولوجیز کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زیوز کا کریکٹر بالکل ایسا ہی ہے لیکن زیگ سنایڈر والا جو زیوز تھا وہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اپنی فاورز کو استعمال کر رہا تھا وہ بہت دور انسان نظر آ رہا تھا ایک کافی باڈی بلڈر ٹائپ کا تھا تو وہ تو میں بھی یہ کہوں گا کہ دیکھنے کی بات کی جائے تو مجھے بھی وہی والا زیوز بہت زیادہ پسند ہے جس کو وہ طریقے سے ایک اچھے دکھائی گیا ہے لیکن اگر ہم کومک ایکوریٹ رہنے کی بات کرتے ہی ہیں جیسے ہم گول کے پر بحث کری رہے تھے تو پھر ہمیں میتھلوجی سے ایکوریٹ رہنے کی بات کرنی چاہیے اور زیوز کے اس والے کریکٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے تو کائز اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پر ریپ اپ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ سمجھ پائیں ہوں گے کہ آخر کار ٹی سی کے زیوز اور ماویل کے زیوز میں کیا بڑا فرق تھا اور میتھلوجی کے اندر کون سا زیوز جوہو کا زیادہ کومک ایکوریٹ مانا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس پوری کی پوری ویڈیو کے اوپر کیا اوپینین ہے اگر آپ میرے بات سے اگری کرتے ہیں تو بھی بتائیے گا اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا ریزن بھی ضرور دیجئے گا سارے سارے اگر آپ اس طرح کی آسم ویڈیوز میں اس چینل کے اوپر انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اس طرح کی آسم ویڈیوز کو انجوائی کرنے کے لیے سارے ساتھ مجھے فیس بوک اور اسٹرگرام پر فالو کیجئے گا جہاں پہ ہم زبردست طریقے سے روزانہ ہی اپ ڈیٹس وغیرہ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں سو گائز دس اس پی ٹائگر ملتے ہیں انہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تیل دین تھانکیو سو مچ